اسلام علیکم ناظرین ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے ناظرین آپ نے جو ویڈیو دیکھی اس میں جو ٹیڈیاں ہون رہی ہیں ان کو بری ٹیڈیاں کہا جاتا ہے ہلیہ کے اعتبار سے ٹیڈیاں مختلف قسم کی بھی ہوتی ہیں بعض بڑی ہوتی ہیں اور بعض چھوٹی اور بعض سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور بعض زرد رنگ کی اور جب بعض سفید رنگ کی بھی ہوتی ہیں ٹیڈی کی چھے ٹانگیں ہوتی ہیں دو سینے میں اور دو پیچھے میں اور دو آخر میں ٹیڈی کے مختلف نام ہوتے ہیں مثلا جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام الزبی یعنی کہ عربی لفظ ہے الزبی اس کو کہا جاتا ہے اور جب یہ کچھ بڑی ہوتی ہے تو اس کے پر نکلاتے ہیں تو تب اسے غو غا کہا جاتا ہے اور جب ٹیڈی زرد رنگ کی ہو جاتی ہے اور مادہ ٹیڈی کالے رنگ کی ہو جائے تو اس وقت اس پر جراتا کا اطلاق ہوتا ہے یہ ٹیڈیاں انڈے دیتی ہیں جس سے ان کے بچے نکلتے ہیں جبکہ ان کا انڈے دینے کا طریقہ بھی ذرا عجیب سا ہے جب انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہیں تو ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہیں جہاں کسی انسان کا غزر نہ ہو پھر اس زمین پر دم سے اپنے انڈے کی باقدر سراخ کرتی ہیں جس میں وہ انڈے دیتی ہیں نیز وہیں رکھے رکھے زمین کی گرمی سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں ٹیڈی ان پرندوں میں سے ہے جو لشکر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہیں اور اپنے سردار کے تابع اور متی ہوتی ہیں اگر ٹیڈیوں کا سردار پرواز کرتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ پرواز کرتی ہیں اور اگر کسی جگہ اترنا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ اتر جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ٹیڈی کا لعاب نباتات کے لیے زہر قاتل ہے اگر کسی نباتات پر پڑ جائے تو اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس کھیت میں پہنچ جائیں اس کو برباد کا دیتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا تم ٹیڈیوں کو ہلاک مت کیا کرو کیونکہ یہ حق طالع کا لشکر ہے یعنی کہ فوج ہے حضرت ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سال ٹیڈیاں بالکل نظر نہیں آئیں جس کا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غم ہوا آپ نے ٹیڈیوں کی تلاش کے لیے چاروں طرف آدمی دوڑائے کسی کو شام کی طرف بھیجا کسی کو عراق کی طرف اور کسی کو یمن کی طرف جو شخص یمن کی جانب ٹیڈی تلاش کرنے گیا تھا اس نے تلاش کر کے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پیش کی جس کو دے کر آپ کا غم حلقہ ہوا اور فرمایا حق تعالیٰ نے ایک ہزار مخلوق کو پیدا کیا ہے جس میں چھ سو دریاء میں رہتی ہیں اور چار سو خوشکی میں اور جب حق تعالیٰ مخلوق کو فنا کرنے کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے ٹیڈیاں فنا کی جائیں گی اس کے بعد دیکھیں ابن عدی نے محمد بن عیسیٰ کی ترجمے میں اور ترمزی میں نواد رات میں یہ بات ذکر کی ہے کہ تمام مخلوق میں ٹیڈی کو سب سے پہلے حلق کیا جائے گا کیونکہ یہ ٹیڈی اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد بچ گئی تھی ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے گا جبکہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے موسیقی موسیقی